تین دفعہ منہ آیت کو پڑھ لیا تو کہیں اس سے سجدہ صحب تو واجب نہیں ہو جائے گا کہ نہیں اس سے سجدہ صحب واجب نہیں ہوتا اس کی تقرار کی جا سکتی اچھا اب جیسے کہ ابھی آپ نے سنا کہ سور قدر کی تلاوت کا بہت ثواب ہے سور توحید کی تلاوت کا بہت ثواب ہے اتنا زیادہ ثواب ہے تاکہ آپ جب کبھی سور قدر پڑھیں تو واقعی آپ کو پتا چلے کہ اتنے عظیم سورہ آپ تلاوت کرنے جا رہے ہیں ثواب العمال میں شیق صدوق نے باقاعدہ یہ روایت نقل کی ہے کہ جو شخص بھی اپنی واجب عمال میں سور قدر پڑھتا ہے اسی وقت ایک منادی ندہ دیتا ہے وہ ندہ تو آپ کو سنائی نہیں دیتی لیکن روایات میں آئمہ معصومین نے وہ آپ کو ندہ بتا دی اسی وقت پروردگار کی طرف سے ایک منادی ندہ دیتا ہے کہ تیرے تمام پچھلے گناہ ماف کر دیئے گئے ہیں اب نئے سرے سے عمال شروع کر تو سور قدر کو پڑھنے سے تمام اسی جب جیسے ہی آپ سور قدر کا اختتام ہوگا آپ کے تمام پچھلے گناہ ماف کر دیے جائیں اتنا اہم ترین سورہ ہے اور صرف وقت نمازی کی حد تک نہیں ہے بلکہ اس کے اتنے فائدے اس کے علاوہ بھی ہیں کہا جاتا ہے کہ مقروض کے لیے پانچویں امام نے خاص طور پر دو عامل بتایا ہیں جسے آیت اللہ برجردی نے اپنی کتاب جامعہ آدیس شیعہ میں نقل کیا اگر کوئی بھی شخص مقروض ہے تو وہ دو عامل پانچویں امام فرماتے ہیں کہ اگر عامل انجام دے لے تو اس کا قرض اتر جائے گا اس میں ایک ہے کسرت کے ساتھ استغفار پڑھنا اور سور قدر کی تلاوت کرنا نمازوں میں بھی سور قدر کی تلاوت کریں اور اس سے ہٹ کر بھی سور قدر کی تلاوت کریں کتنا بھی قرض کیوں نہ ہو ان دو چیزوں سے عدا ہو جاتا ہے بہت اہم بات ہے یہ عام طور پر لوگوں کو بتانے والی ہے کہ جو مقروض ہیں اس طرح سے اپنے ان سوروں کی برکت سے اپنے قرضوں کو اتار سکتے ہیں واقعیدہ مستدرک الوسائل میں ہمارے چھٹے امام کی ایک اور روایت بھی ہے اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اور وہ ہر شاست ہر وقت کر سکتا ہے کبھی بھی جب بھی آپ پانی پینے لگیں چھٹے امام فرماتے ہیں کہ سور قدر کو اگر پانی پر دم کر کے پی لے تو اس کی آنکھوں کی بینائی بہت زیادہ تیز ہو جائے گی سور قدر کو تلاوت کرے اور پانی پر دم کر دے اور اس کے بعد اس پانی کو پی لے اس کی بینائی تیز ہو جائے گی اور علماء سور قدر کو بوسط رسک کے سلسلے میں انتہائی مجرب بتاتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سور قدر کو تلاوت کرے روزانہ نماز فجر کے بعد دس مرتبہ سور قدر کی اگر تلاوت کرے اور اس سے تخلف نہ کرے کہہ نہیں اس کو چھوڑے نہیں ایسا نہیں کبھی کر لی کبھی نہیں کی نہیں اسے کنٹینواز جاری رکھے بالکل پابندی کر لے اس کی تو فرماتے رسک کے سلسلے میں پھر وہ خدا کی قدرت کا مشاہدہ کرے گا روزانہ نماز فجر کے بعد دس مرتبہ سور قدر کو پڑھنا یہ قدرت خدا کا مشاہدہ کروائے گا رسک اور روزگار کے سلسلے میں ایسی ایسی جگہوں سے اس کے پاس رسک آئے گا کہ اس کو گمان تک نہیں ہوگا اور روزانہ اس کی تلاوت رمضان کے روزوں کا ثواب دلواتی ہے اور شب قدر کے آہیہ یعنی اس کو جاک کر عبادت میں گزارنے کا ثواب دلواتی ہے سوچیں کہ ایک سور قدر آپ پڑھ رہی ہیں ہر نماز میں اور اتنا زیادہ ثواب اس کا رمضان کے روزوں کا ثواب بھی ساتھ میں مل رہا ہے پوری رات شب قدر میں جاگ کی عبادت کرنے کا ثواب بھی مل رہا ہے خود اس کے ثواب کے کوئی حد اور انتہا نہیں شب قدر میں جاگنے کا وہ آپ کو صرف سور قدر کو نماز میں پڑھ کر ہی اتنا ثواب مل جائے گا یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ سید عبدالکریم کشمیری جو عملیات کے سلسلے میں انتظار